تو جی آج ہم کرنے والے ہیں دراز کے پروڈکٹس کے انبوکسنگ دراز سے میں نے یہ سارے کے ساری ایکسیسریز آرڈر کی تھی بہت خوبصورے چیزیں اور یقین کریں یہ صرف 300 روپیس کے اندر تھی لیک 300 روپیس کے اندر اور بہت ساری پروڈکٹس کی تو ڈیلیوری چارجز بھی نہیں تھے سہی ہے تو ابھی میں کیمرے کے سامنے انکو انبوکس کرنے والی ہوں کپ فی دنوں کے پارس ازائے ہوئے تھے اور میرا نا بڑا ہی زیادہ دل کریا تھا انکو انبوکس کرنے کا لیکن میں نے نہیں کی ٹھیک ہے آپ لوگوں کی وجہ سے تو ابھی ہم کریں گے سب سے پیرا پیکج میں انبوکس کر رہی ہوں مجھے نہیں آئی ڈیئیس میں کیا تھا تو ہاں جب میں نے اس کو کھولا تو مجھے ریالائز ہو گیا کہ اس کے اندر میں نے کیچر ایک آرڈر کیا تھا تین کیے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ تینوں ایک ساتھ آنے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا ایک الگ انہوں نے بھیجا تھا اور باقی کے جو دو تھے وہ سیم جو پیج تھا اسے سے میں نے جولری آرڈر کی تھی تو انہوں نے الگ سے بھیج دیا تھا خیر قولیٹی وائز بہترین قولیٹی تھی اس کیچر کی بہت مزے کا اور بہت اچھی نائس پریمیم قولیٹی کا کیچر تھا بہت لوکل لوکل سی وائب نہیں آرہی تھی یہ سہی ایکسپنسیف سائیڈ والا لگ رہا تھا لیکن کیا ہے نا کہ اس کی پرائز شاید ٹو ففٹی روپیز تھی ٹو ففٹی تھی آئے گیس لیکن میں اگزیک پرائز جانبا سکرن پر منشن کر دوں گی تو ابھی یہ سیکنڈ پیکج اوپن کرنے والی اس کو میں نے چیک کر رہی تھی اس میں کیا ہے مطلب میں نے ایسے سنگل کیا چیز آرڈر کی تھی صرف ایک ہی چیز کی ہو تو مجھے ریالائز ہو گیا اس کو کھولتے ہی even مجھے ٹچ کرتے ہوئے بھی فیل ہو گیا تھا کہ یہ ہوب سے گولڈن گلر کے وہ میرے خود آیا مطلب یہ اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت ہے اب آپ آگے بھی دیکھی گا میں آپ کو لکھ کے دینے والی ہوں میں جب جب ان کو پہنوں کہ آپ لوگ میری منتے کریں گے بتا دیں کہاں سے آپ نے لیا کیونکہ یہ 300 روپیز کے تھے جبکہ میں نے جو ہے نا وہ اس سے ملت جلتے جلتے ایرنگز لائی کولٹی میں بلکل بھی ڈیفرنس نہیں تھا میں نے لیا تھے بیشری سے اور یقین کریں وہ تھے 900 کے سہی ہے 900 کے اور یہ ملے مجھے 300 کے کتنا زیادہ فرق ہے پرائز میں اور کولٹی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بلکہ اس کی کولٹی مجھے زیادہ اچھی لگ رہی تھی اس کی even سٹائل اور شیپ بھی مجھے ڈیفرنٹ لگ رہا تھا اور پہن کے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہتے ہیں تو دراز کا یہ بیس سین ہے کہ اگر آپ لوکل مارکیٹ میں جولری یا اس طرح کے everyday جولری دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بہت نیو چیز نہیں ملتی سہی ہے لیکن دراز پہ بہت نیو اور بہت ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں اور سستی بھی ہیں اور یہاں پر جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں وہ بڑے بڑے برانڈ سیل کریں لائیم لائٹ ہو گیا بیشری ہو گیا اور وہ بہت ایکسپنسیب ہو جاتی ہیں ہزار سے نیچے کی تو کوئی جولری ملتی نہیں آپ کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ 300 200 اور یہ دو پیسز ہیں یہ خوبصورت تھے جس کا کو دوسرا 260 کا طرح صحیح ہے اور یہ بہت پیارے تھے اور یہ فری ڈیلیوری نہیں کی تھی کیونکہ یہ صرف مجھے کوئی ان کے ڈیلیوری نہیں پڑی تھی صرف جو چارجز تھے وہ ہی پڑے تھے دونوں کے 500 شاید اور یہ دیکھیں اتنے خوبصورت ہے یہ پہن کے اور بھی پیارے لگتے ہیں اگر آپ ان کو صرف اور صرف یہ جو وائٹ پرل ہے یہ بھی پہننا چاہے تو پہن سکتے ہیں لیکن یہ پیچھے جو فلاوری والا سین ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کے بعد جہاں میں ایک ٹی روپیز کی تھی صحیح ہے 350 میں کیا ہی ملتا ہے میں نے سوچا چلو جم شم جانا ہوتا ہے یا ایسے بھی بہت ادھا گرمیاں تو سارا اوور سائز ٹی شرٹ مانگا لیتی ہوں اچھی قولیٹی کی ٹی شرٹ جو بھی برینڈ سیل کر رہے ہیں ہزار سے کم کوئی برینڈ نہیں دیتا لیکن 900 950 1000 یہ سارے کے سارے پرائزز چل رہی ہوتی ہیں آٹفیٹرز پہ اور ڈیفرنٹ برینڈ پہ لیکن یہاں سے مجھے 350 کی ملی تھی اور اتنی زبرد بہت خوبصورت اور بہت نائس اور بہت اچھا حسرافتہ سہی ہے اس کے بعد یہ والا پیکج تو میرا فیوریٹ ہے کیونکہ اس پلے جو پیش تھا نا ان کی شاپ سے میں نے کافی ساری چیزیں آرڈ کی تھی تو سب سے پہلے جہاں نے یہ گلاسز دیکھ لیں آپ یقین کریں گی یہ گلاسز کتنے کی ہیں یہ گلاسز ہیں 350 روپیز کی آپ جا کے نا ایون جو پتھان بھی بیچ رو ہوتے ہیں وہ بھی 500 600 سے نیچے کی نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی اتنی پریمیوم قولیٹی تھی لگ رہا تھ بہت ہی ہائی اینڈ برینڈ ہے اس کی میں نے یہ گلاسز لیں اور بہت خوبصورت ہے اس کے بعد یہ رنگ ایک میں نے آرڈ کی تھی یہ 250 روپیز کی رنگ تھی یہ مجھے ایسی اچھی لگ گیا تو میں نے کہا جہاں اتنی ساری چیزیں اور مزی کی بات کہ ان کی بھی فری ڈلیوری تھی تو میں نے جتنی ساری چیزیں بھی اس برینڈ سے آرڈ کی صرف مجھے پروڈکٹس کے پیسے دینے تھے ڈلیوری چارجز نہیں تھے تو میں نے کہا چلو 200 کے ایک رنگ بھی ہری لیتا ہے اور یہ پ اور یہ والے ایرنگز اتنے خوبصورت میں بہت پیچر میں بہت پیارے لگ رہے تھے جب میں نے دراز پہ یہ دیکھے تھے لیکن جب میں نے ان کو آرڈ کیا میں سوچ رہی تھی کہ شاید اتنی اچھی قولیٹی نہیں آئی گی پلاسٹک میں ہوں گے اور میں بھی اتنے 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 ہائی قولیٹی کے ملیں گے جب مجھے میرے پاس آئیں گے تو لیکن یہ بہت پیارے تھے ٹھیک ہے میں بلکل بیٹھی سپوائنٹ ہوں ان کو دیکھے اور یہ جو ہے نا یہ پلاسٹک نہیں پیچھے جو تھوڑا سا لوہے کا یا پیتل کا کیا اس کو تامبہ بولتے کیا بولتے ہیں مجھے نہیں بتا لیکن یہ پلاسٹک نہیں تھا لیکن اس کی قولیٹی بہت اچھی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایک اور پیار آرڈ کیا تھا وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی میں میری اس کے ساتھ بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنس تھی مجھے لگ رہا تو بہت ایکسٹرا پیار ہوگا لیکن شاید میں نے صحیح سے پیچر نہیں دیکھیں بس میں جل جلدی آرڈ کری تھی تو میں نے کہا چلو کری لیتے ہیں خیر ہے تو وہ بس تھوڑے ایوریج سے آئے ہیں بہت پیارے نہیں ہیں لیکن بلکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں تھوڑے ڈیفرنٹ ہے تھوڑے نیو ہیں تو بس صحیح لگ رہے تھے یہ والے جو بھی میں آپ کو دکھانے لگ ہوں ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھے تھے لیکن اتنے اچھے نہیں تھے جتنا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا مجھے لگا تھا تھوڑا سائز میں بڑا ہوگا لیکن یہ بہت چھوٹے تھے لیکن کیوں تھے میں ان کو ضرورت پہنوں گی میں کیسے نہیں پہنوں گی اور اس کی پرائز بھی تھی 350 روپیس کے 360 اسی طرح سے کوئی پرائز تھی اس کے بعد یہ میں نے آرڈر کیا تھا ان کا جولری باکس یہ اوپشنل اگر آپ کا دل کرے تو کرلن نہیں کرے تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا ہے نا کہ جب کنجھا رہے ہوتے ہیں تو بیگ میں چھوٹی چھوٹی جولری بڑی خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس بہت ساری جولری ہے یا آپ کو پسند ہے یا آپ کو اس کی کیر کرنا بھی اچھا لگتا ہے تو یہ جولری جوتی ہے یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی کیر نہیں کریں گے صحیح سے تو یہ میں نے ایک باکس آرڈر کیا تھا یہ 900 کا تھا ٹھیک ہے اس کی قولیٹی تو کم مال تھی لیکن 1000 روپی کا تھا لیکن اس کی قولیٹی بہت اچھی تھی اور میں نے اس کو لے لیا تھا کہ میں جب بھی کہیں جاؤں ہوں کسی جگہ پہ کسی بھی ایونٹ پہ یا ٹرائبلنگ پہ تو میں جولری جب آتے ہوئے بیگ میں ایسی ہی نہ پھینگ دوں اس باکس میں ڈال دوں رکھ دوں تو وہ سیف رہے گی اور پیاری بھی لے گئی صحیح ہے تو یہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جولری ڈال کے بھی آپ کو دکھا دیا ہے اس باکس کی قولیٹی مطلب بہت زبادست تھی بہت زیادہ زبادست سی ہے اس کی قولیٹی اتنی اچھی تھی کہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہزار روپے کا ہے بہت زیادہ مہنگا لگ رہا تھا تو یہ مجھے انہوں نے خود ہی بھیج دیا ہے یہ نوز رنگ ہے آپ اس کو نوز میں بھی پہن سکتے ہیں ایزا ائرکف بھی اوز کر سکتے ہیں آپ کے اپنے اوپر دیپینٹ کرتے ہیں ایزا گفت مجھے یہ بھی اور پونی بھی ملی تھی اور اس کے ساتھ یہ دو کیچرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے تین آرڈر کیے تھے اور ابھی میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز بتاؤں گی یہ میری طرح سے ہنڈر پرسنڈ رکمنٹڈ ہے جہا کے مارکیٹ سے کیچر خریدنے سے بہتر ہے یہ والے خرید لو ایک تو سستے بھی ہیں ملے اب ایک کیچر جو وہ ٹو ہنڈر ٹو تھرٹی کا اس طرح سے مجھے سیل میں ملا تھا اور ان کے اوریجنل پرائز بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی ٹو فیفٹی اور پہنے میں بھی بہت پیارے لگتے ہیں کیونکہ یہ میں آپ کو سائز ان کا چیکر آ دیوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ جتنا تو سائز تھا ہی ہی تھا ہے ٹھیک ہے آپ کے بالے بہت زیادہ ہیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے آپ نے دیکھا کہ کورین ڈراموں میں ڈیفرنٹ ہے جو ہم لوگ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں ان میں چھوٹ چھوٹے کیوٹ کیوٹ کیچرز اس طرح کے لڈیوں میں پہلے ہوتے ہیں تو بہت بھائی جن کمال کی چیز لگتے ہیں تو یہ کیچرز تو ضر اور یہ شین پہ ہزار پندرہ سو سے کم کے نہیں ہیں اور بہت سارے پیجز پہ بہت مہنگے مہنگے لگے ہیں لیکن یہاں یہ بہت اچھی پرائز میں مل رہے تھے اس کے بعد جہاں میں نے یہ کینڈلز آرڈر کی تھی آپ گیس کریں کی کتنے کی ہوں گے صحیح ہے چلو ہزار میں چار میریوں سمجھ بھی آتا ہے ساڑھے تین سو میں چار کینڈلز کون دیتے ہیں مطلب ساڑھے تین سو رو پے کی ایک کینڈل بھی نہیں ملتی تو میں نے دیکھا چلو آرڈر کر لیتے چلو آرڈر کر لیتے ہیں زیادہ 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 کیا ہوگا نہیں ہے چلو آرڈر کر لیتے ہیں تو میں نے یہ آرڈر کر لیتے ہیں ان کے سائز کافی چھوٹے ہیں لیکن یہ اتنے مزیگی ہیں مطلب یہ پڑی ہوں تو اتنی خوبصورت لگتی ہیں آپ ان کو کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں دیکوریشن کے طور پر اپنے ٹیبل کے اوپر اپنے ڈریسنگ کے اوپر اپنے روم میں اور پھر آپ ان کو جب جلائیں گے تو اور ہی وائب لگے گی اور ساڑھے تین سو تو میں چار کینڈلز like it's a very nice ڈیل نا تو میں نے بس یہ لے لی اور یہ بہت اچھی ہے مطلب ضرور ایک دفعہ لے کے دیکھ لینا لیکن اپنی مرضی یہ لینا ہو تو لے لیجے گا نہیں لینا ہو تو کوئی بات نہیں بٹ میں نے یہ آرڈر کی تھی اور میں اسے بلکو بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو بس یہی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے ذرا سے آرڈر کی تھی اس کے علاوہ میں نے ایک ریسٹ ووچ بھی آرڈر کیوئی ہے وہ بھی تک آئی نہیں ہے وہ آجے گی ایک دو دن م لیکن قسم سے میرے سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ پیکجز میں نے کافی ٹائم کے آئے ہوئے تھے ایک آرہا تھا پھر دوسرا آرہا تھا اور میں ویٹ کری تھی کب سارے آ جائیں گے تو میں پھر کھول کے دیکھوں اور مجھے ویڈیو بنانے سے زیادہ کروستی تھی میں دیکھوں تو صحیح جو چیزیں میں نے اتنی ساری آرڈر کی ہو آئی کیسی ہیں اور اتنی ڈیفرنٹ اتنی کیوٹ میں نے لوکل مارکٹ میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی اور کسی پیج پہ بھی اتن ایسی چیزیں نہیں دیکھیں تو میں نے بس انبوکس کر دیا سہی ہے تو ریسٹ فوج آئے گی تو اس کے لنکس میں اپنے انسٹیگرام کی سٹوری پر لگا دوں گی اور ہاں ان پروڈکٹس کے لنکس میں میں نے دسکرپشن میں بھی منشن کر دینے ہونے انشاءاللہ ضرور چیک کرنا ہے پرومیس اس دفعہ لازمی آپ کو لنک پل جائے گا اور اس کے لئے میں اپنے سٹوریز پر بھی کروں گی اگر آپ کو دوبارہ کبھی لنکس چاہیے ہو تو آپ میری انسٹیگرام کی سٹوریز دیکھ سکتا ہے تو اپنے دیر سارا حیاء رکھی گا تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازہ اللہ حافظ